اس عید پر بھی لیڈیز ان جنٹس دونوں کے لیے نتنے ڈیزائن متعارف کروائے گئے ہیں بڑے بڑے ڈیزائنرز کے علاوہ بکر آچیر فیصل آباد میں بننے والے خواتین کے تھویپی سوٹس پر بھی نئی نئی ورائٹیز تیکھنے میں آ رہی ہیں بچیوں کے فروکس ہو بچوں کے شلوار کمیز ہو اس کے بارے میں بڑا سوچنا پڑتا ہے کہ آج کل فرنڈز میں کیا ہے کیا چل رہا ہے تو فیشن سے مطالق بات کرنے کے لیے بڑی زبردست مہمان اس وقت مجھے جوئن کر چکی ہیں میرے ساتھ موجود ہیں دومیسٹک ڈیمسن میں نے بلکل صحیح نام لیا آپ کے برائنڈ کا مارو خاصف صاحبہ میرے ساتھ میں ماشاءاللہ زبردست کام کری ہیں کپڑے بہترین بنا رہی ہیں اور اس طرف میرے عبیر علی موجود ہے جو کہ مجھے بتائیں گی کہ فیشل ہائیڈرا کرانا چاہیے وائٹننگ کرانا چاہیے یہاں پھر اکنی فری کرانا چاہیے کون سا کرانا چاہیے تو آج کل کیا ان ہے یہ سب ان سے جانے کے خوبصورت دکھنے کا سبی کو حق ہے تو میں نے سوچا آپ کو بھی بتایا جائے تو اسلام علیکم آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ آئیں میرا خیالے پہلے میں آپ کی طرف آتی ہوں مارو مجھے بتائے گا کیا چل رہا ہے لنبی کمیزے چھوٹی کمیزے صالد کلرز گرمی کی بھی آمد آمد ہے تو کیا چل کیا رہا ہے آج کل آج کل میکسی بھوٹریل ہی کر رہی ہے اچھا میکسی آج کل بہت این ہے فیشن میں اس میں اچھی بات یہ ہوتی کہ تو پورا کور ہو جاتا ہے بہت ایزی لی جینز کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور ٹراؤزر کے ساتھ بھی آپ اس کو ویئر کر سکتے ہیں بہت ایزی لی بہت ساری کلرز آتے ہیں بہت سارے فیبرکز ہیں اس میں آپ جو یوز کرتے ہیں جیسے ہم نے جوجت یوز کیا زیادہ تر کرنڈی ٹائپ جو تھوڑا سا اکڑا ہوا جو کپڑا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں انڈیا میں بھی آتا ہے اور ایک ویسے بھی آتا ہے ہاں صحیح کہہ رہی ہے اس طرح کے جو ڈریسی ہوتا ہے اس پر زیادہ چلتا ہے اور گنزا سے تھوڑا سا سملل ہوتا ہے بس یہ بتا رہی ہے اس ہی طرح کا کپڑا فیبرک ہے اس پر زیادہ یہ چیز چلتی ہے بہت یہ ہے کہ یہ میکسی آج کل زیادہ تریند کر رہی ہے اسی وجہ سے ہم لوگوں نے میکسی کو زیادہ ان کیا اور میکسی کو ایک ہوتا ہے ہم وہ بھی کر رہے ہیں ترینڈنگ پر سے چل رہی ہے کیونکہ لڑکیاں بہت ایزی لیلتی ہیں چاہے وہ یونیورسٹی گوئی ہو چاہے وہ صحیح پہن رہے ہیں ایک تو سب سے پہن رہے ہیں کہ ہم لوگ ریڈی میٹ کپڑے خریدے ہیں تو میں ستفز کے نام نہیں یاد رہتے ہیں ایک خارڈی نیٹ بہت چل رہی ہے یاد آگیا خارڈی نیٹ بہت چل رہی ہے جس کے دو بٹے بہت پیارے ہیں مجھے یہ بتائے گا ہے لانگ شرٹس یا شورٹ شرٹس مجھے تو لگ رہا ہے میکس پہن رہے ہیں لوگ اب تو فیشن میں سب کچھ این ہے لانگ بھی اور شورٹ بھی ڈیپینڈ ہیٹ این ویٹ موسیتی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو آپ شورٹ نہیں پہنتے ہیں اور آپ کا ویٹ زیادہ ہے آپ کا ویٹ کام ہے آپ سلم سمارٹ ہیں جیسے وہ بڑے پیارے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کسی کو دیکھ کے تم نہیں کرو تو تمہیں سوٹ کرتا وہ پہلو بلکل نہیں بلکل نہیں دیکھیں مارکٹ میں ڈیزائنر کی بھرمار ہے لیکن ڈیزائنر وہی کامیاب ہے جس کا جو سنس اچھا ہے کلر چوز کرنے میں سٹچنگ میں جس کا ٹیلر اچھا ہے وہی کامیاب ہے بہت کمپٹیشن اس فیل میں بڑھ گیا ہر کسی کا برینڈ ہے اور ہر کوئی اس پہ کام کر رہا ہے میں آپ سے پوچھوں گی کلرز کون سہین ہیں اور اس کے علاوہ کیا کیا چل رہا ہے ابھیر مجھے بتائیں گی کہ عید پہ خواتین کیا تیاریاں کرواری ہیں کون سے فیشلز چل رہے ہیں سکن آج کل کورین گلاس سکن کا اتنا ایک لوگوں کو کریز ہو گیا ہے وہ کیسے ممکن ہے ابھی تک میرا جتنا بھی میرا ایکسپریئنس رہا ہے اس ویک کے اندر تو زیادہ تر لڑکیاں خواتین سب فیشل اور فیشل اور ہیر کی طرف زیادہ چل رہی ہیں اور اکورڈنگ ٹو اسکن ہم جاتے ہیں کہ فیشل کروائیں وائٹننگ ہے اس میں ہمیں پاس ہائیڈرا ہے زیادہ تر روجہان آج کل ہائیڈرا فیشل کا ہے بسیکلی یہ ہائیڈرا فیشل نہیں ہے یہ پورا ایک ٹریٹمنٹ ہے باقاعدہ ہمیں سٹنگز لینی پڑتی ہیں پھر ہمیں آئیسا اس کا ہمیں ریزلٹ ملتا ہے تو یہ ایکسپنسیو ہے؟ جی جی بالکل ایکسپنسیو ہے لیکن آج کل ہر کوئی سات ہزار آٹھ ہزار اس طرح سے افورٹ کر لیتا ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی سکن اور اچھی ہو جیسے بھی آپ نے کہا ہے کہ گلاس سکن چل رہی ہے کورین تو ہر کوئی چاہ رہے ہیں کہ ان کی سکن گلو کرے گلاس سکن لگے تو وہ ہائیڈرا فیشل کی طرف جا رہے ہیں اور ایک ہمارا حال ہے ہاں ہاں میں پریفر کروں گی کہ جیسے آپ کی ایج 30 تک روس کرتی ہے تو پھر آپ ضرور مہینے میں ایک دفعہ ہائیڈرا فیشل لیں اس سے ہوتا ہے ہاتھ کے فیشل کے علاوہ ہینڈ تو یوز ہوتے ہی ہیں اس کے بعد اس میں ٹولز ہی یوز کیے جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے سکن کی جو تینوں لیئر ہیں وہ ڈیپ کلنزنگ ہو جاتی ہے اس میں بلیک ہیڈ، وائٹ ہیڈ سب اچھے سے کلین کرتی ہے میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے لگی تھی اس میں ہیڈرا فیشل دیا ہے اس میں ہی ہوا کہ ڈیپ کلنزنگ تو ہوئی لیکن پتہ نہیں کیوں اب ایسا ہوتا ہے جو ہمارے پورز ساف ہوتے ہیں یہاں وہ پروپر نہیں کرتی ہیں ویسے تو کسی ایسی جگہ سے میں نے نہیں کر آیا تھا لیکن وہ بعد میں آپ کی ایک ایک اکنی بریک آؤٹ ہو جاتا ہے ابھی میرے سکین پر دیکھیں آپ کو پر نظر آ رہا ہوا حالانکہ ریسیٹ فیشل دیا ہے میں نے وہ بھی ہائیڈرا آئیسنگ بھی ہوئی اس میں اس کے باوجود اچھا جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک ٹریٹمنٹ ہے ٹریٹمنٹ ہمیں ایک دفعہ لینے سے نہیں ہوتا وہ ہمیں سٹنگ کرنی پڑتی ہیں منت میں ثری منت سکس منت اس طرح سے پھر اس کا ریزلٹ ملتا ہے اور پھر جیسے ہمارا یہ ویدر ہے کتنا پولیوشن ویدر تو ہمیں ڈسٹ ہمارے فیس پر اٹیک کرتی ہے تو وہ بلیک ہیڈز بن جاتے ہیں وہ گرد جمع ہوتی ہے فیس کے اوپر تو کوشش کریں جب باہر ہوں تو مارکس وغیرہ ویئر کر لیں خاص کر جب آپ ٹریول کر رہے ہوں اور باقی یہ کہ فیشل تو ہمیں سکن کیلئے بیسک نیڈ ہے جس سے ہمیں سکن ریلیکس ہو بلڈ سرکولیشن اچھا ہو سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے